فائنانس منسٹر صاحب عساق دار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ایک دو دن پہلے یسٹڈے دار صاحب نے جو فلڈ ریکنسکشن کے منصوبے ہیں ان کے بارے میں یہاں تقریر دی تقریر کی اور یقین دلانی دلائیں کہ وہ جو منصوبے ہیں وہ ہمارا بجٹ کے حصے ہوں گے اور یہ ہم نہ صرف دار صاحب کا شکر گزار ہیں مگر وزیر اعظم شباز شریف صاحب کا شکر گزار ہیں اس لئے یہ وزیر اعظم شباز شریف صاحب کے اپنے ہی وعدے تھے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنابی سپیکر پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے ہمارا ثقافت کی وجہ سے ہمیں اپنا برو کا احترام سکایا جاتا ہے اور خاص طور پہ مجھے شہید موطرمہ بین ازیر بھوٹو نے مسلسل یہی تربیت دیا ہے کہ آپ نے اپنے برو کا احترام کرنا ہے اور اپنے رسپیکٹ کے ساتھ اپنے آپ کا جو کردار ہے وہ رسپیکٹ فلی کرنا چاہتا ہے اور میرا پورا مسلسل یہی کوشش رہا ہے جہاں میں آپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہمارا سیاست وہ کالم گلوچ والا سیاست نہیں ہے ہمارا سیاست وہ کردار کشی کروانا سیاست نہیں ہے اپوزیشن فور دی اپوزیشن سیگز کا سیاست نہ کل رہا ہے نہ آج ہے اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمارا سیاست ہمیشہ وہ ایک پوزیٹیو انداز میں میرا کوشش ہوگا کہ سیاست کیا جائے تاکہ ہم اس ملک کی جو مثائل ہے ان کے حل کے طرف بھر سکے مگر ان مثائل کا حل نکالنے کے لیے وہ مثائل کا صحیح نشان دہی بھی ضروری ہے اور صحیح نشان دہی دہی کے لیے جو ہے آپ کو we have to be able to recognize the problems in order to address those problems تو going back to my first point کہ نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے وہ خاص طور پہ اس صورت میں جہاں میرا اتحادی یہ باقی سب کے لیے تو دار صاحب ہے یہ تو میرا انکل دار صاحب ہے اور میں تو دار صاحب کو آج سے نہیں تو بچپن سے جانتا اور شاہد سب کو یہ نامعلوم ہو مگر دار صاحب کو جو کردار ہے خاص طور پہ چارٹر آب ڈیموکرسی کی ابتدائی کے دنوں میں جب دار صاحب اور شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو کے ملاقات دبائی میں ہوا تھا اور وہاں یہ کانورسیشن ایک چارٹر ایک کوڈ آف کانڈکٹ سے شروع ہوتے ہوئے مکامل ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی آئے ایکنومک سٹیبیلٹی آئے سترائی صاحب سے کبھی دلی بھی اترام ہے اور ہمارا انکل دار صاحب ہے ساتھ ساتھ میں اپنا پارٹی کا کو چیمن ہوں چیمن کو چیمن ہمارا صدر صدر زرداری صاحب ہے اور صدر زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یاروں کا یار ہے اور اور وقت کا جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے تو اس دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنا ذمہ داریاں بھی پورا کرنا ہے as a chairman of my party as an equal stakeholder اس لئے وزیر اعظم شباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نوم کا وزیر اعظم نہیں ہے وزیر اعظم شباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نوم کا وزیر اعظم اور میں اپوزیشن کی دونوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شباز شریف صاحب کو جانتا تھا but i've managed to as in a minute close up شباز شریف صاحب کو یہ پچھلے چوتے مہینے کے دیکھا ہے اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا work ethic ہے میں اس کے بارے میں گوا دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو work ethic ہے پہلے نہیں دیکھا ہے اور اسی قسم کی work ethic کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں دن رات محنت کرنا ہے اب وہ دن رات محنت وزیر اعظم صاحب تو کر رہا ہے اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں اگر وزیر اعظم کا ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے تو پھر ان مسئلے کو address کر سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہے کہ ہمارا جو floods کا reconstruction ہے وہ ہمارا بجٹ میں اب شامل ہوا ہے اس لئے ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا پاکستان کے عوام کو جواب دینا مگر دنیا بھر کو جواب دینا اس لئے جو پچھلے سال ہمارے ہاں یہ قدرتی آفت ہوا یہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتا اور واقعی اس دوران پاکستان کی پوری حکومت نے حکومت نے مل کے کام کیا ایک ہو کے کام کیا وزیر اعظم نے خود اس ملک کا ہر سلاب متاثر علاقہ کا دورہ کیا اپنے آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا وہاں کھرا کھرا ہو کے وعدے کیے امید دلائیں کہ ہم مشکل میں ہیں مگر ہم کیسے اس مشکل سے نکل پائیں گے سارے دپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا جنابی سپیکر دی فورنڈ منسٹری نے بھی اوور ڈرائیو میں آ کے کام کیا ہم نے باہر سے جو یونائٹیڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہے ہمارا فلڈز تو تب ہوئے تھے جب ان کا یونائٹیڈ نیشنز کا جنرل اسیمبلی ہوتا ہے اور ہر سال ایک دفعہ یہ جنرل اسیمبلی ہوتا ہے اور ان کے لیے سب سب جو بیزی ٹائم ہوتا ہے اگر کئی پوائنٹ میں ان کا سب سے بیزی ٹائم ہوتا ہے تو وہ وہ ٹائم ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ہمارا ریکویسٹ پہ ہمارا پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو جو یو این پہ ہے انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ پہ جا تھا میرے طرف اور اس ریکویسٹ پہ وہ پلین پکڑ کے فوراں ادھر آیا اور نہ صرف اپنے اپنے ملک کو موبیلائز کیا مگر یونائٹیڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے مدد کے ساتھ ہم نے پھر پوری دنیا کو موبیلائز کیا وزیر آزم نے میں آپ کے لیے گنوا بھی نہیں سکتے ان کتنے ممالک سے ہم نے یونائٹیڈ نیشن کا جنرل اسیمبلی سیشن میں کتنے ہمارے بائی لیٹرلز ہوئے اور کتنا خوشائن بات تھا کہ دنیا اپنے مسائل کا مقابلہ کرنے کے باوجود کہیں یوکرین کا جنگ ہو رہا ہے کہ سب سب کا اپنے اپنے معاشی بہران ہے مگر اس کے باوجود پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے اور ان ممالک کے ساتھ انگیج کر کے یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ انگیج کر کے یہاں جو سارے دپارٹمنٹس ہے پاکستان کے وہ بھی اسی ٹاپک کے اردگرد جو ہے اس طورہ اپنا فوکس تھا چاہو سارے کے سارے دپارٹمنٹس اس قدرتی آفت میں انوالت آپ کی سیریسنس کی نتیجے میں آپ کی محنت کی نتیجے میں جب پاکستان کا پہلا ریزیلینٹ پاکستان کی نام سے جنیوہ میں کانفرنس ہوا تھا تو نو ارب ڈالرز کا جو فگر تھا آپ کے سامنے وہ انٹرنیشنل فینانشل انسٹیٹیوشنز اور مختلف ممالک کے کھٹا ہونے کے بعد آپ کا وزیراعظم کی سربرائی میں اور یونائٹڈ نیشنز کا سیکیٹری جنرل کے سربرائی میں وہ اتنی بڑا کامیابی حاصل ہوا پاکستان کی اور ہم جیسے واپس آئیں وزیراعظم صاحب نے خود جوئنٹ پریس کانفرنس کروایا اس کامیابی کے بارے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک موقع ہے نہ صرف دنیا کے سامنے آپ کا اپنے آپ کو منانے کیلئے پاکستان میں جو تباہی ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکشن کی طرف لے کے جانے کے لئے ریلیف تلوانے کے لئے اور جو آگے جا کے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نہ صرف ان علاقوں کو جو سلاح متاثر تھے مگر جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو پورا ملک متاثر ہونا والا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں اپنا ایڈپٹیشن تو شروع کرنا چاہیے چاہ وہ ہمارا سلاح متاثر علاقے کے ریکنسٹرکشن ہو یا ہمارا پورا ملک میں کلائمیت ایڈپٹیشن کروانے کے لئے جو انفرسٹرکچر میں تبدیلی لے کر آنا پڑے گا جو کمیونکیشن انفرسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا جو انفرسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا جس طریقے سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا ایک تو آرگینک ہومگرون انیجی اور دوسرا جو گرین رینیویول انیجی بھی کی طرف بھرنا پڑے گا اور یہ سارے جو ہم نے انفرسٹرکچر پہ کام اب آگے کسی وقت تو کرنا ہے اگر اس پہ ہم ابھی سے کام شروع کر لے ہم نہ صرف اپنے ملک کے جو سوائیول کی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں مگر اس سے جو معاشی فائدہ ہوتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ہم پیدا کروا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہے اور ایک ایونیو ہے انٹرنیشنل دنیا میں اس قسم کے سکیمز کو فنڈنگ حاصل کرنے کے لئے لیکن اگر ہم واپس پہنچتے ہوئے اپنے ہی کیے گئے وعدے کو بھول جائیں گے جو ہم نے دنیا سے کیا یا جو ہم نے اپنے سے کیے تو نہ ہمارا دنیا کے سامنے وہ رہے گا نہ میرا کوئی رہے گا نہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی رہے گا اگر ہم چاہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو چاہ کاب ٹوئنٹی ایٹ میں ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو کلائمٹ ریزیلینس کے لئے تیار ہے اور کلائمٹ عیبیٹیشن کی طرف ہم بھر رہے ہیں اور اپنا بوجی ڈاکیومنٹ میں ہمارا یہ کمیٹمنٹ ریفلیکٹڈ نہیں ہیں تو پھر ہمارا کریڈیبیلیٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اس لئے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈار صاحب کا کہ نہ صرف اپنا وزیر عظم کا مگر ہمارا کریڈیبیلیٹی کو ہمیں بحال کیا گیا اور جو نہ صرف اس بجٹ میں پلیج کیے گئے ہیں لیکن جو آگے جا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو فیوچر پلان ہے جلائے 15 تک انشاءاللہ وہ بھی اعلان ہو جائے گا میرا خیال میں یہ پورا ملک نہ صرف ہمارا فائدہ ہے معاشی فائدہ ہے مگر کریڈیبیلیٹی کی حد تک بھی بہت سوچ ہے یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیں اپنا پورا جو ملک کے آگے جان کے پلاننگ ان ڈیویلپمنٹ ہوگا اس کو ہمیں اسی کے اردگیت ری آرینٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان کو ایک گرین ریولوشن کیلئے تیار کرے چاہا وہ اپنے لوگوں کو تیار کر سکے مگر جو اس کے جو فورد تنکنگ ایکنومک اپورٹینٹیز ہے اس پہ ہم تیہان دیں سابق وزیراعظم صاحب اور موجودہ سپیکر صاحب وہ بہت ہی ضروری ہے دنیا کے سامنے اور ہمارے ملک کے اندر اور وہ تب حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عوام سے سچ پول اگر ہم عوام سے سچ نہیں بولیں گے تو ان کا اعتماد ہم سے اج جائے اور اس حکومت کا آنے سے پہلے ایک ایسا وزیراعظم موجود تھا جس کا سیاست بھی جود تھا اور وہ تو ہر بیان میں اس کا ایک فرض تھا کہ اس نے جھوٹ کسی نہ کسی طریقے سے شامل کرنا اس کا جو پروپیگینڈا کا سٹریٹیجی ہے اور تھا وہ یہ ہے کہ آپ سو فیصد جھوٹ بولیں اور اگر آپ سو فیصد جھوٹ بولیں اور بولتے رہیں گے تو اس کا کم از کم جب پچاس فیصد آپ کا جھوٹ ہے وہ سو فیصد لوگ مان جائیں گے اور اس طریقے سے نہ صرف ملک کے اندر ہمیں اپنے سیاست دانوں کا پولیٹیکل سسٹم کا حکومت کا نظام کو ایک ریڈیبیلیٹی کا دھچکہ پڑا مگر فائنانشل انسٹیٹوشن کے ساتھ بھی ہمیں ایک دھچ کا پڑا اور اب انشاءاللہ اس لیے کہ پاکستان آخر کا اس پوسٹ فیکٹ پولیٹیکس اور پاپولیس پولیٹیکس کو جواب دے رہے ہیں اس انداز میں جو مارڈن کانٹریز جیسے امریکہ ہیں وہ جواب دے رہے ہیں تو شاید انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس پاپولیس پولیٹیکس پہ اب کابو ہو پائیں گے اس لیے جو جھوٹ پہ مبنی پاپولیس پولیٹیکس ہے چنابی سپیکر یہ خان صاحب تو ہمارے ہاں کر رہا تھا ہمارا سیاست کو نقشان پہنچ رہا تھا تو امریکہ میں بھی ایک پاپولیس سیاست دان تھا اور وہ بھی پاپولیس پولیٹیکس کر رہا تھا مگر جب ان کے ہاں وہ پاپولیس سیاست اور وہ پاپولیس سیاست دان سیاسی میدان کو چھوڑ کے ان کی ریڈ لائنز کرنا شروع کرتی ہیں ان کے ادارے پہ حملہ آور ہوئیں تو پھر ان سب کے خلاف ایکشن اور انہوں نے اپنا رول آف رو قائم کر کے ریٹ آف دی سٹیٹ اسٹیبلش کر کے وہ دو سو سال پرانا جمہوریت نے اپنا پوسٹ فیک پاپولیس کا بند بس کر لیا اس رات جنابی سپیکر جب ان کا پارلمان پہ حملہ ہوا وہ سابق صدر امریکہ اس وقت امریکہ کا صدر تھا اس کا ٹوٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا اس کا فیس بک اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلاتفارم پہ اپنا رائے شہر نہیں کر سکتا سب سے برا جمہوری جب اپنا پارلمان پہ حملہ کیا جب ان کے کانگریس پہ حملہ کیا ان کا سیشن کا سربراہ کر رہا تھا ان کا الیکشن کا ووٹس گن رہے تھے الیکٹورل کالیج وہ چارے تھے کہ ان کا جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا فائس پریزیڈنٹ وہ ڈیکلیر کرے کہ اس الیکشن میں داندلی ہوا وہ ان کا سازش تو ناکام رہا ہمارے ہاں جو پاپیلس ریکلیر کرے اور میرا عدم اعتماد کو ناکام کرا دے اور ہم الیکشن کی طرف پھریں گے ہمارا آئین تروایا گیا ہمارا عدالت نے کہا کہ ہمارا آئین تروایا گیا مگر ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں ہم نے حملہ کیا ہم نے تو بہت کچھ پرداش کیا جو می ٹوینٹی فیفت پہ آپ کا اسلام باد پہ حملہ ہوا تھا جو اسلام باد کو جلایا گیا تھا اور اس کا ٹائمن ایسا تھا کہ تب بھی وہ آپ کا آئیم ایف کے منصوبے کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ چارے تھے کہ اسلام باد میں گراو جلاو ہو ان کا وزیر خزانہ پنجاب ان کا وزیر خزانہ پختون خواہ اس سازش میں شامل تھے کہ ہم نے اسلام باد کو جلانا ہے آئیم ایف کو ثابت ارش کرنا ہے تو وہ سازش تو ناکام ہوا مگر میرا نئی خیال میں اس سازش میں شامل جو لوگ اس کے بعد ایک کیس پہ اس کا گرفتاری ہونا تھا لاہور کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا مگر ہم نے اس پہ اس لئے کہ ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں ہم نے تب بھی ایکشن نہیں لئے تھے آخر کار جب می نائن پہ ہمارا یادگاری شہدہ کو جلائے گے جو کہ مجھے دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ کسی ملک نے کسی ملک کے شہریوں نے کسی ملک کے سیاسی جماعت نے اپنے ہی یادگاری شہدہ کو جلا دیا جب انہوں نے جنہ ہاؤس لہور پہ حملہ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ملیٹری انسٹیلیشنز پہ حملہ کیے یہ بھی جنگ میں شاید اس قسم کا مثال ملتا ہو جناب سپیکر مگر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو جمہوریت کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ آپ کو اپنا ملیٹری انسٹیلیشنز یا یادگار شہدہ پہ حملہ کرنے کے اجازت دے پہ ہو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یونائٹیڈ کینگڈم میں اگر آپ ان کا ایم آئی سکس کا دفتر پہ حملہ کریں وہ آپ کو ویلکم کریں گے کیا اگر امریکہ پہ پینٹیگون پہ یا یانگ لینگلی پلے یا وائٹ ہوس کی طرف آپ داخل ہونے کی کوشش کریں تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے یہ نہ پوچھے کہ چین میں یا میڈل ایس میں کیا ہوگا اگر آپ اس قسم کے اداروں سیاسی نشانہ بنائیں اور اس کے بعد ان پہ حملہ کریں جناب سپیکر جو ریاکشن آیا ہے اس سیاست نہیں اس دیشت گردی پہ ریاست کی طرف پہ سے قوم کی طرف سے یہ تو نیچرل ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اموشنل ہیں اگر آپ ہمارا یادگار شودہ پہ حملہ کریں گے تو ہم 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 ہی ہوں گے یہ جو ایک بس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن سیاسی بنیادوں پہ پھلایا جا رہا ہے وہ لوگ جو نہ جمہوریت میں کل تک یقین رکھتے تھے نہ انسانی حقوق پہ کل تک یقین رکھتے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمارا آئین ایک کاغذ کا تکڑا ہے اب وہ اسی آئین اور اسی انسانی حقوق اور اسی جمہوریت کے نیچے چھپنے کے کوشش کر رہے ہیں ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ہم تو کل بھی اسی جمہوریت کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں اگر آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کسی چیز کے نام بکوف نہیں ہے کہ اگر وہی لوگ جس آئین کو نہیں مانتے تھے اس انسانی کو نہیں مانتے تھے جس پارلمنٹ کو نہیں مانتے تھے اس چمہوریت کو نہیں مانتے تھے اب ان کو اگزامپلز دیتی ہوئی کہتے ہیں کہ می نائن کا آپ جو ہے اب ہم سے اعتصاب نہیں ریکنسلی کرو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی طریقے انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لئے کوئی نرمی ہے میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب سپیکر جہاں تک ملیٹری کوٹس کا سوال ہے جناب سپیکر ہم تو جب وزیر عظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملیٹری کوٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلاف جب ملیٹری کوٹس آئینی طور پہ بنے تھے دیشت گردی پہ فوکس کرنے کے لیے مگر دیشت گردی کے فوکس کے بجائے وہ سیاسی فوکس ہونا شروع کر دیئے تھے تو ہم اس امینمنٹ کے خلاف ہو گئے مگر اگر ملیٹری انسٹیلیشن پہ حملہ ہوں گے اگر یادگار اے شہدہ پہ حملہ ہوں گے اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے تو پاکستان پی تو پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں اگر سیاسی جماعتوں نے دیشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹ سیاسی ایسی ایسی میں لائیر نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کونسا وائیلیشن پہ افیشل سیکریٹ ایکٹ آ جاتا ہے کونسا وائیلیشن پہ ملیٹری ایکٹ آ جاتا ہے کونسا وائیلیشن پہ انٹی ٹیررزم ایکٹ آ جاتا ہے وہ تو لائیر جانے اور کوٹس جانے مگر میں جا رہے ہیں صرف تب ان کو جو موریت یاد آتی ہے جب وہ ہمارا جناہ ہاوس و جی ایس کیو پہ حملہ آور ہو چکے ہیں i believe it's too little too late جناہ بیس پیکر it is the responsibility of the parliament of the government of the judiciary especially to establish the rule of law of Pakistan to establish the writ of the state of Pakistan ورنہ تو پھر آپ وہ تعلہ لگا دیں اگر یا کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی گروپ کو کہ آپ اپنے اداروں بے اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں اور قانون آپ کا نہیں پوچھا جائے گا تو آپ پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا نہ ہمارا کریڈیبیلیٹی بحال ہوگا نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبیلیٹی بحال ہوگا اور اگر وہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی بحال نہیں ہوگا جنابی سپیکر تو ہمارا ایکنومک سٹیبیلیٹی یا ایکنومک پروسپریٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی بحال نہیں ہو سکے گا ہم سمجھتے ہیں جنابی سپیکر جہاں اپوزیشن کا کردار ہے اپوزیشن کا ضرورت ہے محظم اپوزیشن کا ضرورت ہے سیاسی اپوزیشن کا ضرورت ہے جمہوری اپوزیشن کا ضرورت ہے تاکہ یہ نظام صحیح دریقے سے چل سکے غیر ذمہ درانہ اپوزیشن کا نقصان پہنچاتا ہے اور میں آن ریکڈ ہوں میں بار بار اس فلور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مہین آئند کے بعد تین چار دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا ازار کرے مضحمت کرے معافی کرے مگر اس لیے کہ ان کا قائد زد پہ کھڑا ہوا ہے اپنا انا کی وجہ سے اپنے پارٹی کو بند گھری میں دکھیل دیا گیا ہے وہ نقصان تو اب وہ بگتے مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے باقی سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے جو بند گلی کا بند بس کیا ہے اپنا جماعت کے لیے اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ دکھیلا جائے اور اس کا نقصان صرف ان تک محدود رہیں جو غیر جمہوری پوسٹ فیکٹ پولٹکس میں انگیج تھے اور اس کا نقصان ہمارا چارٹوی ڈیموکرسی کا جو کنسنسس ہے جو ایک ہی راستہ ہے پولیٹیکل سٹیبیلٹی کو بحال کرنے کے لیے اس کا نقصان ہمارا پولیٹیکل سٹیبیلٹی بروڈر ڈیمکراتک جو ہمارا سٹرکچر ہے اس پہ نہ اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا سمداری ادا کرنا پڑے گا ہمیں ویٹر کٹھ پیش کرنا ہے اور اس پولیٹیکل سٹیبیلٹی کا روڈر میپ پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک بہر منیمم کنسنسس نہ صرف اتحادی جمعاتوں میں سے مگر جو اپوزیشن کے جو ریکنسائلیبل سیاستان ہیں ان میں سے بھی ایک بہر منیمم کنسنسس اسٹیبیلش کرنا ضروری ہے الیکشن کا جو روڈ میپ ہے وہ قوم کے لے اقسامنے لے کر آنا ضروری ہے تاکہ ہم سب مل کے نہ صرف اپنا حصہ دار سکتے ہیں مگر اس ملک کو اگر ہم نے پولیٹیکل سٹویلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو جو بھی آگے جا کے نظام ہوگا جو بھی اس کا میک اپ ہوگا اس میں ایک ذمہ دار رول ہے حکومت کا ایک ذمہ دار رول ہے اپوزیشن کا ایک ذمہ دار رول ہے باقی اداروں کا اور جب تک ہم اس تقسیم کو اڈریس نہیں کرتے ہیں جو ہمارا سیاست کو تقسیم کروایا گیا ہے جو ہمارے باقی ادارے کو بھی تقسیم کروایا گیا ہے جب تک ہم اس کو اڈریس نہیں کرتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اڈریس کیا جائے تو پھر ہمارے لئے وہ پولیٹیکل سٹویلٹی قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا یہی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جناب سپیکر اس لئے دیر ہو چکے ہیں آخر پوائنٹ جو میں واضح کرنا جا رہا ہوں کہ ہم جہاں پولیسی پوائنٹ پہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ یا کسی ہمارا اتحادی درمیان ہو سکتا ہے وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص تو 2006 میں قائم کیا تھا اگر پورا چارٹر او ڈیموکرسی نہیں تو چارٹر او ڈیموکرسی کے جو سپیرٹ ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل سٹیبلیٹی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے وہی وجر ہے وہی بنیاد ہے جس پہ ہم ناصر اپکترہ کی آفتہ مگر ایک پولیٹیکل سٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں یہ تو ہمارے بجٹ اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا اس لئے دیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا یونائٹڈ سٹیٹس کا عبارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فورن آفیس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا میرا ایک دو اوبزورٹری نوٹس ہے اس کا صرف جمع ہونے سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں جنابی سپیکر کہ پاکستان کیلئے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے سیاست سے تھوڑا سے دور رہے اور ہم اپنے اوپر فوکس کریں ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشیوز ہیں خاص طور پر جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور ایکنومک مسئلے کے جو ایشیوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہیں وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے جو سرے ایشیوز ہیں پہلے انٹرنیشنل بھی اس کی حاصل کرنے پہلے اور اس پیلانچوز سوارے اور اس کا ایشیوز ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے اور پہلے میں ایک ایک بھر میں جو سارے ایشیوز ہیں پہلے انٹرنیشنل پہلے انٹرنیشنل اپنے ہی طور پر آگے بھرتے رہیں گے ہم اپنی وجہ سے اپنے عوام کے فائر شوک کی وجہ سے نوٹ اس لیے کہ امریکہ اور یو ایس کا جوائنٹ سٹیٹونٹ میں کوئی ٹیروریزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا جنابی سپیکر ہم پاکستان اس دیشتگردی کا جو جنگ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ متاثر پوری دنیا میں آپ امریکہ کے کیجلٹیز افغانستان ایران کو صرف اکھٹا کر کے بھی گنوا دیں آپ بھارت کے سارے جو دیشتگردی کے متاثرین ہیں ان کو آپ جمع کر دیں اور پاکستان کا کیجلٹیز کو گنوا دیں تو ہم سب سے آگے ہیں تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دیشتگردی کا خاتمہ کرے ہم تو اپنا ہی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اپنے عوام کی مستقبل کی وجہ سے اس نہ صرف ادیشتگردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہم پہلے بھی اپنی عوام کے مینڈیٹ پہ جب دو ہزار آت میں ہم حکومت میں آئیں تو ہم نے اس ایشو کو نہ صرف اٹھایا پھر ہم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا ان کو شکست بھی دلوایا اور ہمیں ماننا پڑے گا ہم چاہے یا نہ چاہے کہ خان صاحب کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دکھے دیں گے اور ایک بار پھر یہ ایشو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے اب یہ مسئلہ آج ہمارا ہے خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ کل کسی اور ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وجہ سے اپنے امن کو قائم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کریں مگر یہ میرا شکایت رہا ہے پچھلے چودہ مہینوں جب سے میں یہ ملک کا وزیر خاجہ رہا ہوں کہ باقی دنیا تو اٹھ کے چلا گیا ہے افغانستان سے ان کے لیے اور ان کے سامنے یکرین کا چمک ہے یکرین کا مسئلہ ہے یکرین کا جنگ ہے کسی کا تو دیہان ہی نہیں ہے دیشتگردی کی طرف براہ آسان ہے اپنا سٹیٹمنٹ میں لکھوانا کہ دیشتگردی کے کام کرنا چاہیے مگر اگر وہ توجہ نہیں ہوگا دیشتگردی کا ایشو خاص طور پر فال آف کابل کے بعد نہ امریکہ کا نہ یورپ کا نہ کسی اور ممالے کا اس لئے ان کا سب سے پہلا تو وجود جیو پولٹکس ہے دوسرے باقی مسئلے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دیشتگردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ برے کوتوں کو اس کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اس کو اپنا جیو پولٹکس کا شکار نہیں اگر ہم نے صحیح طریقے سے دیشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تو ہم خود کریں گے اپنے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں تک ہم نے ملکی اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم صرف تب مقابلہ کر سکیں گے جب ہمارا انٹرنیشنل پارٹنرز اس ایشو کو اتنا سیریوسٹی لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے باقی مسئلے ہیں باقی لرائی ہیں وہ اپنی جگہ دیشتگردی پہ ہم جیو پولٹکل سیاست نہیں کھیلیں گے اس پہ ہم پورا دنیا جو ہے وہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے تب ہم اس کا جو جر ہے وہ اچھا سکیں گے اور اس کا اس کا خاتمہ کا بند بس کر سکیں گے آپ کا شکریہ جنابی موسیقی